کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں سو پناہاں جو آئے ان کے لیے درے شکر گزار رہے ہیں اور آپ ساری عبادت سارے محول کو ہم تیرے پاک کمی ہاتھوں میں دیتے ہیں اور سومتے ہیں یسو مسیح کے قادر قدوس عزیم اور جلانی نام کا واسطہ دے کے مانگتے ہیں اور پاہلے دیتے ہیں امین سرچانک باتے کیوں ہیں زبور 53 سے ہم ٹوٹ کرنی ہیں زبور 53 کا جو اکمین مضبون ہے وہ ہے انسان کی بدخصلتی انسان بدخصلت ہے اس کے بارے میں یہ زبور آپ کو بتاتا ہے الہاد کی ہماکت رومن کیتورٹ بائیبل کے مطابق عام بدچلی پر نوحہ ایسی برائیاں اس پر مادم اور رونا انسان کو چاہیے جو اس سے زردد ہو جاتی ہیں گنیوز بائیبل کے مطابق ہیومن بکڑنس انسان کی برائی و اس کی بدیاں اس زبور کے اندر ہائیلائٹ کی گئی صرف ایک آیت میں نے آپ سے کہا وجود کے ملکر ہو جائے کبھی ہماری زندگی میں ایسا وقت ہے ایسا نمہ ایسا پیغام نہیں ہمیں دینا چاہیے ہماری زندگی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی شخص اپنے پیدائش اور اپنے جنم کے بس منظر میں کسی کی طور پر اپنے ماں باپ کو اگنور نہیں کرتا ہے ایسا ہی کہا کیوں نہیں کرتا ہے اس لیے ماں باپ وہ ہے جن سے ہمیں اس زمین پر جسم یا وجود ملتا ہے اور جس سے وجود ملتا ہے جن کے رسیلے سہمانے کا اس زمین پر وسیلہ بنتے ہیں کوئی بھی شخص اپنے ماں باپ کو یا جنہوں نے اس زمین پر رانے کا وسیلہ بنے انہوں نے اسے کسی بھی طور پر اسے رد نہیں کرتا ہے یہ ایسا ہی وہ خدا جس نے ساری دنیا کو وجود ملتا ہے ساری دنیا کو تکلیف کیا ہے ایرانگی کی بات ہے کہ لوگوں اس کے وجود کا اتخاب کرتے ہیں اور خدا کے خادم عزر دعوت نے کہا اس نے فرمایا وہ احمق ہے وہ کون ہے وہ احمق ہے یاد رکھیے گا احمق سے مراج یہ نہیں ہے کہ اس میں عقل و دانش نہیں ہوتی ہے احمق اس کو نہیں کہا جاتا جس میں عقل و دانش نہ وہ واقع ہوتا ہے احمق وہ شخص ہوتا ہے جس میں دانش موجود ہے جس کے اندھا عقل موجود ہے لیکن وہ اس عقل کو اس دانش کو استعمال نہیں کرتا ہے وہ احمق ہے وہ اس کو استعمال نہیں کرتا ہے برکہ وہ دنیاوی خیالات میں پڑھ کر وہ اپنے ذہن اور اپنے خیالات کو گند کر لیتا ہے اس قطر وہ اپنے خیالات بگاڑ لیتا ہے کہ وہ خدا کا انکار کرنے رکھتا ہے اور بہت سے لوگ خدا کا انکار بھی اقل و دانش کی بیس و بنیاد کو بگاڑ کرنی کرتے ہیں اس لیے وہ آگا گئی ہیں وہ آپ کو دلیل دیتے ہیں وہ آپ کے سب جرہ کرتے ہیں وہ آپ کے سب پیش کرتے ہیں وہ آپ کو سبود دیتے ہیں اس لیے یہ کہنا کہ وہ باگر ہیں وہ اقل نہیں ہے یہ بات غلط ہے وہ اپنی اقل بگاڑ لیتے ہیں وہ درست اقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں دنیاوی خیالات کے اندر بہ کر یا اپنے گناہ اور بدی کو جاری رکھتے ہوئے وہ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں لگتے ہیں تاکہ کسی کی طرح سے گناہ کرتے وقت ان کا سمیر انہیں ملامت نہ کرے کہ کوئی ہے جو انہیں دیکھتا ہے اور بد نہ دے گا آپ اسے مار دے کہ اقل نہیں ہے تو پھر آپ ازادی سے گناہ کر سکتے ہیں اس لیے پاہ دوسر خدا کے قادم دعود نے پرمایا وہ احمق ہے اور وہ اس مجا سے انکار کرتے ہیں تاکہ اپنی بدی اور اپنی گناہ کو جاری اور ساری رکھ سکیں اس کے علاوہ بھی بہت سے طریقے ہیں جس سے خدا کا انکار کیا جا سکتا ہے ہم خداون کی طرف ہوتے ہوئے بھی اس کی طرف نہیں ہو سکتے ہیں یہ بھی بڑی اہم باتیں جو جاننے والی ہیں ہم یہ کلیم کر کے کہ ہم خداون کے ہیں لیکن ہم خداون کی طرف نہیں ہو سکتے ہیں یہ ہمارے امام یہ ہماری باتیں یہ ہمارا کریکٹر ثابت کرتا ہے ہم خدا کے خلاف کریں ہم خدا کے خلاف کریں اور خلاف ہونا خدا کا ایک لیاست جو ہے وہ انکار ہی کرنا ہے اور اسے وہ عزت و حقام نہیں دینا ہے اب آئیں ہم ضبور 54 کی طرف ہوتے جو آج کا ہمارا حدف ہے آج کا ہمارا تالیت ہے مہرمانی سے پہلے ذرا نوٹ کر دیجئے گا جس کی مین ہیڈیس دشمنوں سے حفاظت کی مناجہہ مناجہتے لفظ کلرد ہے کبھی بھی لفظ مناجہتے ہی سمان نہیں کرے دراصل مناجہت ہی جمع ہے تو دشمنوں سے حفاظت کی کیا مناجہت اس کا دوسرا دوسری ہیڈنگ ہے خدا میرا مددگار ہے خدا میرا مددگار ہماری نومن کی اعتبت بائیل مقدس کے مطابق خطرے کے وقت کی دعا خطرے کے وقت کی دعا گوڈ ڈیوز بائیل مقدس کے مطابق کہتی ہے پریئر فار پروٹیکشن فرام اینی نیز دشمنوں سے مفوظ رہنے کی دعا اس زبور کا پاسمندر میرمانی سے زبکیوں کا ہر زبور ایک پاسمندر کی اندہ بکا گیا ہے اور جو اسے سمجھ لیتا ہے وہ زبور کو سمجھ لیتا ہے اس زبور کا پاسمندر ہے پہلی سیمول کی کتاب اس کا تئیس ماں بعد اس کی انی سے پچیس ایاد آپ لیتے جئے گھر جا کے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں پہلی سیمول کی کتاب اس کا تئیس ماں بعد انی سے پچیس اور اسی طرح یہی کتاب پھر چپٹر ایک ٹونٹی سکس اور اس کی پہلی دس ایاد ایک سے دس ایاد آپ نے اس کا پاسمندر اس کے اندر اب پاسمندر کیا ہے جب آپ یہ حوالہ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب زیف کے لوگ یا باشن نے یہوں کا اسکر یوتی کی طرح حضرت گوز کو دھوکہ دیتے ہوئے ساؤل بادسہ کے پاس پہنچ گئے یہ بلکل اسی طرح حوالے کے طرح آپ کو بلے گیا زیف کے لوگ حضرت دعوتز کو یہودہ سکر یوتی کی طرح دھوکہ دیتے ہوئے اس سے غداری کرتے ہوئے وہ پہنچ کے حضرت ساؤل کے پاس اور حضرت ساؤل بڑا کر یہ بتایا ہم آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں دعوتز کی اس جگہ چھپا ہوا ہے دعوتز کی اس جگہ پر ہے کس گھار میں ہے کس مقام پر ہے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں اس سے پکڑوانے میں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں وہ کیسے پکڑا جائے گا ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں اور ایسا آپ انہوں نے دو بار کیا دو بار وہ ساؤل کے پاس پہنچے اور دعوتز کو پکڑوانے کے لیے انہوں نے آفر جو ہے وہ کی دیا ہے اب اس گھرداری کے بیچ میں جو زیر کے بشندوں نے کی حضرت دعوتز کے ساتھ اس مقامی کے دوران اس دھوکدائی کے دوران خدا کا قادم حضرت دعوتز خدا سے دعا کرتا ہوا اور منت ساری کرتا ہوا آپ کو نظرات آئے ان کی منت زبور چمن کے اندر اس کی پہلی آیت کی روشنی میں کیسے بلند ہوئی انہوں نے کیا کہا اے خدا اپنے نام کے وسیلے سے مجھے بچا اے خدا منت اپنے نام کے وسیلے سے مجھے بچا اپنی قدر سے میرا انصاف کر دوسری آئے اے خدا میری دعا سن لے میرے بو کی باتوں پر کان لگا تیسری آئے کیونکہ بیگانے یہی زیفر جو اٹو گئے ہیں بیگانے میرے خلاف اٹھے اور دنگھو لوگ میری جان کے اقواہ ہوئے ہیں انہوں نے خدا کو اپنے روبرو نہیں رکھا ان پہلی تین عیاد میں خدا کا نبی اطردعود اپنے دشمنوں کی عطاوت کی شکایت کرتا وہ آپ کو نظر آتا ہے اور نظر وہ شکایت کرتا ہے بلکہ اس شکایت کے دوران وہ خدا سے مدد کا فاستگار بھی ہے خدا سے مدد بھی طلب کرتا ہے تاکہ وہ ان کا مقابلہ کرسکیں اور کیا کہتا ہے خوبصور کے پاس سنیں پہلی آیت کے روشن میں اے خدا سوائے تیرے نام کے سوائے تیری قدرت کے کوئی میری مدد نہیں کرسکتا ہے خدا تیرے نام اور تیری قدرت کے علاوہ کوئی میری مدد نہیں کرسکتا ہے اے خدا غدداروں کے اور دھوکے بازوں کے پلان سے اور ان کے منصوبوں سے خدا من تو ہی مجھے چھڑا سکتا ہے میری دائمی رہائی اے خدا صرف تیرے ہاتھ میں اے خدا تم چھڑا سکتا ہے تیرے نام سے رہائی ہے تیری قدرت سے رہائی ہے اور خدا من صرف تو ہی مجھے چھڑا سکتا ہے اے خدا تیری طاقت کے علاوہ میں کسی اور چیز پر اندسار نہیں کرتا ہوں صرف تیری طاقت کے علاوہ میں کسی اور چیز پر اندسار نہیں کرتا ہوں یاد رکھیں یاد رکھیں جب ہم صرف اور صرف خداون کے نام کو پکا رہے ہوتے ہیں یہ بڑی احباد بتانے لگا جب ہم خداون کے نام کو پکا رہے ہوتے ہیں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ہم خدا کی مدد تغل کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی بات کا کی روشنی ہے اور اپنے لیے جب خدا کی مدد تغل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کسی دورہ دürہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے یہ بڑی ختم نام قسم کی بات ہے یہ ختم نام قسم کی بات ہے تو یہاں جب آپ خدا سے اپنے بچوں کے لیے مدد اور اپنے بچوں کے لیے راہنمائی مانگ رہے ہوتے ہیں تو میں نے آپ سے کہا یہ ختم نام بات ہے قلضار یہ کیوں ختم نام بات ہے آپ کہہ رہے ہیں میں خدا سے ندر مانگ رہا ہوں میں خدا سے نادمائی مانگ رہا ہوں میں اپنے بچوں کے لیے بھرکت چانوں میں آپ سے کہنا ہوں یہ خطرناک بات ہے آپ سوچ رہے ہیں یہ کس طرح سے خطرناک بات ہے میں یہ اس لیے کہنا ہوں خطرناک ہے ادھر آپ یہ دعا مانگیں گے تو یاد رکھیے کہا یہ دعا ایک خطرناک اس لیے کہ یہ کسی اور وجود کے لیے یہ کسی اور نام کے لیے یہ خطرناک بات ہے یہ اور کیونکہ یہ جو دوسرا نام ہے اسی رمیہ بھی آفر کرتا ہے مختلف لوگوں کے وسیلے سے شریف لوگوں کے وسیلے سے یہ آپ کو آفر کرتا ہوا یہ نام جو ہے یہ آپ کو نظر آئے گا یہ وہ نام ہے یاد اچھیے گا جو دعویٰ کرتا ہے کہ خداوند یسو مسیح کا نظام تیسرے آسمان پر ہے وہ دعویٰ کرتا ہے یسو کی روحانی زندگی تیسرے آسمان پر ہے وہ کہتا ہے ساری شان و شوقت تیسرے آسمان پر اس زمین کی شان و شوقت کا مالک میں ہوں اس زمین کی ساری چیزیں میرے اختیار میں ہیں اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ وہ بھی آپ کو آفر پیج کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ دنیا میری ہے اور اس دنیا میں سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے میرے کٹرون میں ہے اور آپ کو یاد آنا چاہیے یہی آفر اس نے خدا کی یسو مسیح کے سامنے بھی رکھی تھی اس نے کہا سا یسو کو تو مجھے سجدہ کر چھوڑ دے ساری باتیں صرف سجدہ کر یہ دنیا کی ساری چیزیں اور یہ ساری رونک یہ پیسہ یہ چردی یہ سونہ یہ دولت یہ اختیار سب میں تیرے ہوا میں کر دوں گا میں نے آپ سے کہا جب آپ مدد مرگئے گے تو دوسرا آپ کو مدد دینے کی آپ فرمیش کرے گا اس اتھارٹی کے ساتھ کہ دنیا میری ہے نظام میرا ہے اختیار میرا ہے پیسہ میرے پاس ہے دومت میرے پاس ہے سب کچھ میرے پاس ہے میں یہ سب کچھ دیرے کے لیے تویں اس لیے آپ میری اس دنیا میں میرا ورکل بارے جوں میرا ممبر بن جا میرا ساتھی بن جائے میرا ساتھی بن میرا ممبر بن سب کچھ دنیا مل جائے گے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب آپ یہ سنے آپ کے کان یہ سنے آپ فرمائیں اے ایمیس اے شیطان دور ہو جا آپ کہیں اے شیطان اے چھوٹے پکار دور ہو جا کیا آپ اسے دور کر سکتے ہیں کیا آپ اسے دور کر سکتے ہیں آتھر جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسے کہیں ایمیس دور ہو جا اے شیطان دور ہو جا اے مخار دور ہو جا آپ اسے دور کر سکتے ہیں کوئی شخص بھی طاقتور سے طاقتور کتنا بڑا آفیس ہے اوڈے پا فائز کتنا زیادہ سمجھنا کتنی زیادہ دانش رکھنے والا اپنی جیب اندر اور باہر اسلاح رکھنے والا اس کو ایک قدم پیچھے نہیں دھگی وہ آگے پر سکتا ہے پیچھے نہیں ہٹے گا پیچھے وہ ہٹے گا یسو کے نام سے یسو کے نام سے کہے میں تجھے حکم کرتا ہوں یسو آپ مسیح کے نام سے تو آپ نے اندرہ یسو کے نام سے وہ یسو جو ساری دنیا کا بادشاہ ہے ہٹ گا ناظر وہ ہٹے گا ملکہ میرا ایمانہ وہ بھاہ جائے گا وہ یسو کے نام سے اگر آپ نے یہ آواز سنی ہی ہے تو یسو کو بکاریں یسو کھڑا ہو جائے گا آپ کے لئے یسو میں اس کا مقابلہ ہے یسو کے باہر کوئی شخص اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اس لئے مجھے اور آپ کو جاننا ہے کہ دعوز کی آسمید کس کے ساتھ ہے اس نے کس کو کہا اے خدا تیرے نام کے بسیلے سے اور تیری قدرت میں خدا میری بہار لی ہے کتنے زہین تھے ہزاروں سال پہلے انہوں نے خدا کی قدرت کو کیسے جان دی جائے سب کچھ چیزیں اس وقت میں ان کے سامنے تھی پہلے انہوں نے کسی چیزیں کپروائی سے نہیں کیا ہے خدا مند تیرے نام میں صرف تیرے نام میں میری بقا ہے میری بہار لی ہے تیسری آئیت میں وہ کیا کہتے ہیں اے خدا مند ساول کے ساتھ ساتھ کچھ نئے دشمن اٹھے ساول کے ساتھ ساتھ یا خدا مند کچھ نئے دشمن اٹھے تو کیا ساول کے ساتھ ساتھ میں اپنے نئے دشمنوں کا ذکر بھی خدا مند تیرے سامنے کرنا چاہتا ہوں میں خدا مند تجھے بتانا چاہتا ہوں کیا یہ نمبر ایک یہ لے گانے ہیں یہ بیگانے ساول کے ساتھ مل کر میرے خلاف اٹھے ہیں یہ انتہائی تند ہوئے ہیں ان کا مزاج بڑا سخت ہے یہ درندوں کی طرح حملہ عمر ہوتے ہیں یہ خطرناک ہیں یہ بربریت پسند ہیں یہ اس قسم کیے ہیں اے خدا مند ان کے مزاج ساول کے ساتھ ملتے آرہے ہیں یہ ساول جیسے مزاج ہے والے ہیں یاد رکھیے میں اکثر اپنے بچوں کو شادی کے مندر میں یہ کانسلنٹ کرتا ہوں انہیں سمجھاتا ہوں بیوی کو سب سے پہلے اپنے خامند کے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ایسے ہی خامند کو اپنی بیوی کے مزاج کو جاننے کی ضرورت ہے جب تک آپ ایک دوسرے کے مزاج کو نہ سمجھیں آپ ایک اچھی زندگی بسر نہیں کر سکتے ہیں مزاج کا سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے اور یاد رکھیے کہ جب مزاج کی بات کی گئے تو سچ پھر یہ ہے شریر کا مزاج شریر سے ملتا ہے اور راستباز کا مزاج راستباز سے ملتا ہے اس لیے یہ دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے ہیں یہ تیہ ہے خدا کے قرآن کی روشنی میں یہ دو کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک دوسرے کے مزاج کے لوگ نہیں ہوتے ہیں جو راستباز ہے وہ راستبازی کی محفن میں بیٹھے گا اور شریر شریروں کے جتے میں بیٹھے گا وہ انہی کی جیسی بات کرے گا اس لیے کوئی مزاج سے وہ چبلت سے وہ اپنی عدار سے شریر ہے اسے کوئی بھی نہیں ملتا سکتا اور پچھلے دو اکوار میں ہم نے جانا چاہا کہ ایسے لوگوں کو خدا کے قرآن کی کوئی بات بھی اپیر نہیں کرتی ہے وہ کبھی نہیں بدلتے ہیں وہ بیٹھ میں بیٹھ کر آپ کی محافظت اور خدا مند کے نام کی محافظت آپ کو کرتے میں نظر آئیں اے خدا یہ بہتانے ہیں یہ تند مزاج ہیں یہ سعودی جیسے کے ذاتے والے ہیں اے خدا اس لیے یہ اس کے پاس گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مل گئے ہیں یہ سارے اکٹھے ہو کر اے خدا میری جان کو خاط میں ملا دینا چاہتے ہیں یہ میرے ساتھ انہوں نے دشمنی رکھی ہے اے خدا مند یہ کچھے ہو کر یہ میری جان ختم کر دینا چاہتے ہیں انہوں نے ایسا اس لیے کیا ہے کیونکہ انہوں نے تجھے بھی کسی خاطر میں نہیں رکھا ہے اے خدا مند یہ تیری بھی کوئی مرواہ نہیں کرتے ہیں نہ یہ تیری عزت کو سمجھتے ہیں نہ تیری قدرت کو سمجھتے ہیں نہ تیری جلات کو سمجھتے ہیں نہ تیری حشرت کو سمجھتے ہیں اے خدامد یہ تیری عزت جلال حشمت کو یہ چونٹیوں کی معنی اپنے باؤں کے نیچے روندلے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن انہوں نے خدامد تجھے رو برو نہ رکھا خدامد وہ تجھے اپنی نگاہ کے سامنے بھی رکھنا چاہتے ہیں اے خدامد خدامد تیرے سامنے جھکنا نہیں چاہتے ہیں اس لیے خدامد یہ بہت زیادہ تند بزاج ہے اے خدامد یہ بربریت پھیلانے والے ہیں اے خدامد خدامد یہ تیرے خادم کے جان کے خلاف اٹھے ہیں پر دیکھیں کہ آپ فرمایا آگیا فرمایا آگیا میں جانتا ہوں خدامد میں جانتا ہوں اے خدامد کہ تیری مدد مجھے بیسن ہے اے خدامد یہ سرور شریعوں کا ایک ڈولا ایک ہیرو کٹھا ہوا ہے لیکن میں ایمان رکھتا ہوں اور میں جانتا ہوں خدامد تو میری طرف ہے تو میرا مددگار ہے خدامد تو میری دعا سننے والا ہے اے خدامد تو میجے جواب دینے والا ہے اس لیے خدامد خدا انہوں نے تیری عزت کے وہ خاتم میں نہیں رکھا ہے پر میں خدامد تیری عزت جاننے والا ہوں اس لیے ایک دن ایسا آئے گا جب ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر جب ان کے سامرے کھڑے ہو کر میں کہوں گا کیا کہوں گا آپ دیکھئے جو تھی آئے گا دیکھو خدا میرا مددگار ہے اسے کہوں گا میں کیا کہوں گا خدا میرا مددگار ہے خدامد میری جمال جان کو سبحانے والوں میں ہے میں یہ کہوں گا ان کو ایک دن خدامد کے حضوری میں وہ کہتا ہے کہ وہ برائی کو میرے دشمنوں پر ہی لٹا دے گا میں کہوں گا ایک دن کہ خدامد نے جو برائی وہ مجھ پر رانا چاہتے تھے خدامد نے مونی پر بٹا دی ہے اے خدا تو اپنی سچائی کی روزے ان کو کیا کر ان کو فرہ کر یہ جو دو آیات ہیں یعنی چوتھی اور پانچی آیات یہ دو آیات جو ہیں یہ اپنے سینے میں دنیا کا میری نظر میں یہ اپنے سینے میں دنیا کا سب سے بڑا سچ جو ہے سبیٹے ہوئے ہیں سچ کیا ہے چوتھی اور پانچی آیت کے اندر یاد رکھئے گا شیطان مختلف طریقوں سے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر یعنی شریعوں کے ساتھ مل کر شروع سے خدا کی کلیسیا کے اور اس کے پکیا کے اور خدا کے لوگوں کے اور سچے اور آستباس لوگوں کو ہلاک کرنے کے در پر رہا یہ پلین اس کا ذکر سے جس میں میں نے چار چیزیں بیان کی کلیسیا کے خدا کے وقییا کے راستباس لوگوں کے خدا کے سچے خانموں کے وہ شروع سے مخالف رہا ہے ان کے خلاف جو ہے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا اور بتاتا ہے کہ ان کے خلاف وہ رہا ہے اور ریزم کیا ہے ریزم اس کی یہ ہے کہ وہ خدا کی مداخل وہ آپ کی مداخل اس دنیا میں مداخل نہیں کرتا ہے اس دنیا کے اندر وہ خدا کی مداخل مداخل نہیں کرتا ہے اور وہ ایک ایاسی آپ کو بھی مداخل نہیں کرتا ہے آپ کو کیوں مداخل نہیں کرتا ہو آپ صرف میری چرچ بیس وقت بیٹھ کر کیا کر رہی ہیں کیا ہم سے بیٹھ کے جماعیہ مہرے ہیں ہم سے بیٹھ کر سونے کے لیے آئے ہیں آپ کو وہ کیوں مداز نہیں کرتا ہے اس لیے کیونکہ آپ یسو کا نام لینے کے لیے آئے ہیں آپ عمل سے یہ ثبت کرنے کے لیے آئے ہیں اس دنیا کا خالق میرا یسو ہے آپ اپنے ہنٹوں کو کھول کر اس کی سدائس کرنے کے لیے آئے ہیں آپ اپنے عمل سے اس کے نوج ساتھ جو آپ کی زندگی کے اندر ہے اس کا شکر کرنے کے لیے آئے ہیں اس کے سامنے آپ نے سر چھکانے کے لیے آپ آئے ہیں اس لیے وہ آپ کی مداز نہیں کرتا ہے اس لیے میں نے کہا کلیسیا کا جو راست باز بکیا ہے اس کو وہ مداز نہیں کرتا ہے اس کی مداز کسی طور پر بھی مداز نہیں کرتا ہے اور وہ عام کو آپ کی حد و سنا کو آپ کے کلام کو سننے کو اور اس کے عمل کرنے کو وہ برباد کر دینا چاہتا ہے طریقہ کار وہ کوئی بھی یہ بناتا ہے لیکن وہ نہیں چاہتا ہے آپ یہ سنیں آپ اس کی ستائش کریں ایسی ستائش جیسی اسے پسند ہے ایسی قربانیاں جو اس کو پسند ہے وہ نہیں چاہتا ہے آپ اسے چڑھائیں آپ اسے خدا مند کی نظر گزرانے وہ اس میں متاخلت نہ لے گا وہ اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو برماز کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تاکہ یہ سارا کچھ رکھ جائے لیکن اندر سے وہ جانتا ہے کلین کرتا ہے دنیا میری ہے پر اندر سے کو جانتا ہے یہ دنیا میری نہیں ہے اگر وہ یہ نہ جانے کہ یہ دنیا میری ہی ہے نہیں ہے بلکہ کسی اور کی ہے تو یاد رکھیے گا سمین پر بڑے بڑے سلزلے سمین پر بڑے بڑے توفان یہ تہشت کر دی یہ جنگو جدل یہ بہت زیادہ تبلیز بربا کرتا ہے اس نے وہ چاہتا ہے یہ سمین جد جد برباد کر دی جائے یہ بیران کر دی جائے یہاں تمہیں بربادی پیدا کر کیونکہ یہ اس کی ہے نہیں ہے یہ آپ اسے پتہ ہے ایک دن یہ سب کچھ مرے ہاں سے نکل جانا ہے وہ آپ کو یہی کہتا ہے چکمہ وہ آپ کو یہی دیتا ہے یہ سب میرا ہے پر اندر سے جانتا ہے یہ میرا نہیں ہے یہ سب کچھ یہ سرکہ ہے اس لیے میں نے آپ سے کہا وہ بڑے بڑے سلزلوں کی مدد سے توفانوں آنڈھیوں کی مدد سے تہشت کر دی ناگہانی آخاز اور جنگوں کی مدد سے اسے تباہ کر دینا چاہتا ہے اسے برباد کر دینا چاہتا ہے مکاشوہ کی کتاب آپ کو کیا بتاتی ہے مکاشوہ کی کتاب آپ کو یہ بتاتی ہے کہ بہت جلد وہ ساری دنیا کو ویران و برباد کرنے کے لیے اٹھنے والا ہے اگرچہ اس نے کام جالی رکھا ہوا ہے لیکن ایک پوری طاقت و قوت کے ساتھ وہ اٹھنے والا ہے آخری نرسنگا پھونکا جانے والا ہے آخری نرسنگا پھونکا جانے والا ہے بند مہریں کھلنے والی ہیں وہ مہریں جو جن پر لگیئے مکاشوہ کی کتاب کی روشنی میں ابھی یہ مہریں کھلنے والی ہیں اور یاد رکھیے گا کار کا اور کہات کا اور موت کے گھوڑے کھلنے والے ہیں ان کا آغاز ہونے والا ہے یہ جنگ ہونے والی ہے اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس کا ایک لحاظ اپکلی دور پر نہیں لیکن اس کا آغاز آپ کو آج صاحب تاوہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ وقت ہوگا مکاشوہ کی کتاب کی روشنی میں جب ابلیس چاروں طرف جو ہے یہ موت ہی موت پھلا دے گا ویرانی ہی ویرانی ہوگی بربادی ہی بربادی ہوگی لاشیں جگہ جگہ پکھری پڑی ہوگی لوگ لاشوں کو لفن کرنا بھول جائیں گے اس قدر لوگ مرے پڑے ہوں گے لاکھوں کروڑوں کے حساب سے لوگوں کی لاشیں جو ہے وہ پڑی ہوں گی اور میں آپ کو بتا رہا کہ لوگ لاشوں کو لفن کرنا بھول جائیں گے لاکھوں کروڑوں مرے و انسانوں کے بدنوں کو کھانے کے لیے جنگلی ترندے اور مردار گد جمع ہو جائیں گے خدا منی یسو نسیق میں نے یہ سری وہ حوالہ آپ کے لیے پڑا تھا یسو نے فرمایا جو مدی کنجیل کے چوبیس میں باپ نے کیا فرمایا جہاں مردار ہیں وہاں گد جمع ہو جائیں گے خدا منی موتر سے پہلے بتا دیا لاکھوں کے حساب سے لوگ یہ شبیل پڑے پڑے ہوں گے جنہیں ابلیس اسلامیں ترک کرے گا اور اس طرح طرح کے طریقے کار استعمال کیے جائیں گے کوئی تفن نہیں کر سکے گا انہیں درندے کھائیں گے مردار گد کھائیں گے اور اسی طریقے سے وہ جو ہے برباد کپلیٹلی ہو جائیں گے اس لیے تیاری جاری رکھیں آخری یدھ ہونے والی ہے آخری مقابلہ ہونے والا ہے یہ مقابلہ خدا بیسوسی کے درمیان اور ابلیس کے درمیان کس کا آغاز سنے بات آئے میں نے اس لیے کہا یہ آخری یدھ ہے اس کے بعد بس فیصلہ ہے یہ وہ گھڑی ہے جس میں نہ آپ چھپ سکتے ہیں نہ آپ فرار حاصل کر سکتے ہیں کوئی چانس نہیں ہے بائی بلا آپ کو بتاتی ہے یا آپ اس طرف ہوں گے تو یا آپ اس طرف ہوں گے یہ جو درمیان رہا راستہ ہے یہ نیوٹرنگ راستہ یہ آپ اس جگہ نظر نہیں آئے گا یہ جو ہم کہتے ہیں ہم نیوٹرنگ ہیں نیکی کی طرف یا آپ ہوں گے یا آپ بدی کی طرف یہ بیچ بارا آثر نہیں ہے خدا کے کلاب کی روشنی میں فرار نہیں ہے فرار کا چانس نہیں ہے اس جگہ پر یہ آخری وقت ہے آخری کھڑیوں میں سے میں آپ جو ہے یہ گزر رہے ہیں برائی کرنے والے دشمنوں پر اس وقت برائی لانے کا وقت شروع ہو جائے گا اس وقت جو جنہوں نے یہ منصوبے بنائے ہیں یہ سارے کے سارے خدا کی سچائی کی قدرت کے سامنے فنا ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے کیونکہ خداوند اٹھے گا اب اسی تباہی پر پسمندر کی دخواہ حضرت عوض اپنے دشمنوں کی بربادی کی بھی کرتا ہوا نظر آئے گا ایسے ہی بربادی کی دخواہ کرتا ہے اے خدا میری دعا سن اے خداوند خدا اے میرے اے میرے آقا سول کے ساتھ سکون کو بھی یہ جو نئے دشمن پھے ہیں جنہوں نے نیا الہاب کیا ہے اے خدا انہیں بھی تو فنا کرے گا سول بھی جیسے مرے گا اے خداوند میں جانتا ہوں یہ بھی ساتھ مر جائیں گے کیونکہ میرا مددگاہ تو تو ہے میری جان کو سبھالنے والا تو تو ہے لیکن ان کو سبھالنے والا کوئی دلسران نہیں ہے اے خداوند تو میری مدد کو اٹھے گا اور جب خدا آپ کی مدد کو اٹھے جب خدا کو سبھالنے والا ہو تو یاد رکھئے تاریخی کی رات صبح کی روشنی میں بدل جاتی ہے آلیلیہ تاریخی کی رات صبح کی روشنی میں بدل جاتی ہے دو ہزار گیا میں ایک مووی بڑی جس کا نام تھا تھا پریسٹ اس مووی کے اندر خدا کے سچے قاہر کو خدا کے قضیق خادر کو اس مووی کے اندر دشمنوں کے ساتھ شیطانی کوتوں کے ساتھ مقابلہ کرتا وہ دکھایا گیا اگرچہ جب وہ مقابلے کے لئے اچھتا ہے کلنجی کا بہت بڑا حصہ اس جنگ کے اندر اقوال ہوتا ہے ایک طرف اپلیسی کوتے دوسرا کلنجی کا ٹھیکی کلنجی میں بہت سے لوگ اس جنگ کے اندر اپنی جان سے ہاتھ ہو بیٹھتے ہیں پر یہ جو پریس ہوتا ہے یہ نہ صرف زندہ رہتا ہے بلکہ مقابلہ کرتا ہے مجھے جو سب سے خوبصورت بات اس کے اندر میں کی جب شیطانی کوتے کٹھی ہو کر حملہ کرنے کے لئے وہ آگے بڑھتی ہیں وہ سب سے پہلے خوبصورت جو بات کرتا ہے میرے ذہن کے در وہ نقش ہوئی بات وہ کیا سی وہ یہ تھا کہ وہ کچھوں کے بل گرتا ہے کچھوں کے بل گرتا ہے اور اس کے بعد اپنے ہاتھ خدا کی طرف اٹھاتا ہے اور فرماتا ہے خام میرا گزر موت کے سائی کی وادی میں سے ہو وہ کہتا ہے میں کسی بلاس نہیں کروں کیونکہ خدا مند تو میرے ساتھ ہے یہ جملہ بولنے کے بعد وہ شیطانی قوتوں پر ہمیشہ اس رویے میں دکھائیں وہ حابی ہوتا اور ان پر فتح باتا وہ نظر باتا ہے دعوز کا کہنا ہے خدا مند تو میرا مددگار ہے خدا مند تو میرے ساتھ رہنے پانا ہے اس لئے دشمن چاہے نئے ہیں تو دشمن چاہے پرانے ہیں خدا مند میں جانتا ہوں یہ ذلیل اور اسوائی ہوں گے یہ شکست خردہ ہوں گے اس لئے ہوں گے کیونکہ خدا مند تو میرے ساتھ ہے اے خدا مند تو میرا زور تو میری طاقت ہے اس لئے میری نصیحت یہ ہے جب کسی بھی قسم کی ہو کتنی ہی بڑے اور کتنی ہی طاقتور شخص کے ساتھ کیوں نہ ہو بس ایک بات کا خیال رہے اور وہ بات کیا ہے پہلی بات جب آپ جھنگ کے درقدم رکھیں تو آپ کو پہلا یقین ہونا چاہیے خدا میرے ساتھ ہے پہلا یقین یہ ہو کہ خدا میرے ساتھ ہے اور پھر دوسرا دوسری چیز یہ ہے جب آپ کے قب کو بتاؤ خدا میرے ساتھ ہے پر پرواہ نہیں ہے دشمن کتنا بڑا ہے کتنا زور والا ہے کتنی طاقت والا پر پرواہ نہیں ہے خدا میرے ساتھ ہے اور نمبر دو پر آپ کی جنگ صحیح حصولوں پر ہونی چاہیے آپ کی جنگ ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ یہ صحیح حصولوں پر ہونی چاہیے اگر ہماری جنگ مفاد برستی پر ہوئی اگر ہماری جنگ ٹھوکے بازی پر مبنی ہوئی تو یاد رکھی گا یہی جنگ ایک دن ہمیں ننگا کر دے گی یہی جنگ ہمیں تار تار کر دے گی یہ جنگ ہمیں جسمانی اور روحانی طور پر تباہ و برماد کر دے گی اس لئے جنگ کے اصول صحیح ہونے چاہیے جنگ کے اصول صحیح ہوں تو پھر خدا بھی آپ کے ساتھ ہے یاد رکھی میں آج تک یہی سکھا اور جانا ہے اور وہ یہ ہے خدا ہمیشہ انصاف کی جنگ لڑتا ہے آپ کو تبے کے بیتا کبھی آپ نے آج تک دیکھا ہے کہ خدا بین صحیح کی جنگ لڑتا ہے پورا پرانہ اہد رامہ پڑھ لیں آپ نے اہد رامہ پڑھ لیں آپ کو تاشوہ کی کتاب پڑھ لیں آپ کو پتا چلے گا خدا انصاف کی جنگ لڑتا ہے خدا بین صحیح کی جنگ نہ لڑتا ہے اور نہ کبھی مفاد پر سکتداروں کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے اس لئے میں نے آپ سے کہا ہمیں ہر وقت جب ہم جنگ کے لیے کھڑے ہوں تو میں یقین ہونا چاہیے کہ میں حدل انصاف کی طرح میرا خدا میرے ساتھ تب ہے کہ میں انصاف کی جنگ لڑوں اگر آپ انصاف کی جنگ نہیں لڑے گئے تو میں دو بندے گتا رکھ کرواتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے ایک شخص دوسرے جو خدا کی طرح کھڑا ہوں کے جس نے جنگ شروع نہیں کی گئے دوسرا شخص جنگ نہیں چاہتا ہے جنگ مسلط کی اس پر اور وہ ہے حضرت دعوت دو بندے کی جنگ میں بتا رہا ہوں ایک خداوند کے کو ساتھ رکھ کر اس جنگ میں نخیل آ گیا ہے اور دوسرا خدا کے بغیر جنگ نہیں آیا ہے دونوں بندے بہت سی مثالیں آپ اس کی لے سکتے ہیں پر میں اپنے مطل میں رہ کر بات کرنا چاہتا ہوں میرے مطل کے اندر دو بندے ہیں ایک ہے ساؤ اور دوسرا دعوت ہیں میں اپنے مطل کے اندر ایک بہت سی مثالیں کلامی سے آپ دے سکتے ہیں پر میں اپنے مطل کے اندر رہ کر بات کرنا چاہتا ہوں ساؤ نے جنگ مسلط کی ہے دعوت پر دعوت اس کا مفادار تھا لیکن اسے خطرہ نہ حق ہو گیا تھا یہ جس قدر بہادر ہیں یہ جس قدر صحیح ہیں خدا نے اسے چھن لیا ہے یہ میرے ہوتے میں خدا اس کو فائز کر دے گا یہ باتشاہت کے ہوتے پر فائز ہو جائے گا ساؤ کو جب یہ خطرہ نہ حق ہو گا اور آپ جانتے ہیں کہ اس نے جنگ کا آغاز کیا دعوت کی اوپر اور یہ وہ وقت تھا یاد رکھیے گا جب دعوت ساؤل سے خدا جدا ہو چکا اور یہ وہ وقت تھا جب ایک پری روح آ کر ساؤل کو تک کیا کرتی اسے اوبار نہیں تھی کہ وہ ایسا کریں اسے وہ اٹھاتی تھی بار بار کہ وہ دعوت پر حملہ کریں دعوت ہر بار بچتا ہے ہر بار ساؤل پر آج نہیں اتھانا چاہتا کیونکہ اس کو پتا ہے میرا انتقام لینے والا میرا خدا من خدا ہے میں نتیجے کی طرح آپ کو لانا چاہتا ہوں جب باگے بڑی ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا چونکہ ساؤل کے ساتھ خدا نہیں ہے میروادی سے نوٹ کر رہا ساؤل کے ساتھ خدا نہیں ہے جنگ کا اس نے عباس کیا ہے پہلا لاز بیٹے گرد ہو گئے بیٹے مارے گئے نمبر دو اپنی ساری زندگی کی نیک نامی اس نے کھو دی نمبر دین اپنی بادشاہی کا عروج زباب میں بدل دیا نمبر چار اپنی زندگی کا دیا اپنے ہاتھ سے گل کر دیا چار باتیں اس کی زندگی کے اندر آپ نوٹ کر سکتے ہیں خدا ساتھ نہیں ہے جنگ کا اس نے عباس کیا کیوں گلت جگہ کڑا ہے دعوت انصاف کی جنگ لڑتا ہے پھر کیا ہوا دعوت نے فتح پائی دعوت نے عزت پائی دعوت نے باقشاہی پائی دعوت نے قسمت کی عزت اور سفراز ہی پائی حلیلویہ جو خداوند کی پر کڑے ہوتے ہیں خداوند کی عزت دیتا ہے میں نے آپ کو کہا ہے اگر تانی بجائیں تو میرے لیے کبھی نہ بجائیں اپنے خداوند کے لیے بجائیں مری کی تانی نہ بجائیں مرے ہوئی ستائیس اور مراہ ہوئے ہاتھوں سے ستائیس یہ کبھی ایسا نہ کریں یہ خداوند کو جلاب نہیں جاتا ہے یہ عزت کو جاتا ہے اگر بجائیں یہ تو طاقت کے ساتھ بجائیں اور شارے بجائیں تاکہ خداوند کے نام کے عزت دیلے وہ عزت دیلتا ہو کہ جسم کے نام کو جلاب دیا جا رہا ہے اس لیے میں اس کے لیے گا دعوت میں فتح دعوت میں عزت دعوت میں بانشوائی دعوت میں نیک نمی پائی اور ساولے جب بھی آپ یاد رکھیے گا زندگی میں کسی جنگ کا کسی لڑائی کا آپ حصہ بننے لگے ہیں تو سوچ لیں آپ حق و سچ کی طرف ہے یا جھوٹ و خرید کی طرف ہے آپ کسی بھی جنگ میں پڑے ہونے سے پہلے یہ خیال کرنے ایک جگہ پر بہت کچھ کھونے کا خطرہ ہے اور دوسری جگہ پر بہت کچھ بانے کی برکت موجود ہے اور جب آپ کھڑی ہو جائیں پھر یہ بہانے بازی کبھی زندگی میں نہ کریں میں مجبور تھا میرا یہ مسئلہ تھا میرا یہ مسئلہ تھا میرا یہ مسئلہ تھا میرا گھر تھا میری نوکری تھی میری رشتہ داری تھی میرا فلانا تھا خدا مند سب چیزوں سے اوپر ہے جب آپ خدا مند کی پرسلس کے لیے آتے ہیں یا خدا مند کریں ابھی تو جان دینی ہے آپ نے ابھی تمکاش کا کتاب ملے گا جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا ابھی تو جان دینے کا وقت آنے والا ہے اس کو میں پھیل جائیں میرا بیگا اس کو میں کسی کے حوالے کروں گا اگر میں مر گیا میرا سر کٹ گیا میری بیوی کا کیا ہوگا میلے بچوں کا یسو کے دیوان میں اور جان میں ان چیزوں کی برواہ نہیں کرتے وہ جو رازق ہے وہ جو دے سکتے دینے والا ہے وہ یہ سب کچھ کرتا ہے ان چیزوں کے پیچھے دنیا کے لوگ اور وہ لوگ جن کا ایمان کسی کام کا نہیں ہے وہ اس میں مرتے بھی ہیں گرتے بھی ہیں برباد بھی ہوتے ہیں اس لئے دعوت نے اس چیز کی برواہ نہیں کی ہے دعوت کے پاس کیا ہے مجھے بتائے جنگلے کلاب میں لکھا ہے چند ساتھی وفادار اس کے ساتھ کھڑے ہیں نہ ان کے پاس کوئی عوضہ ہے نہ کوئی عوضہ دو اتبار پیچھے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا جب ساؤن نے عدونی دوئن کو کہا تھا اس نے کہا پکڑ ترمار پچھا سیکھا ہے نمار دے اس لئے کہ یہ دعوت کی بات کرتے ہیں نہ ان کے پاس دیوے کے لئے نہ یہ کیا کیا یہ تمہیں صدار بنائے گا کیا یہ تمہیں کھیت دے گا کیا تمہیں یہ کھر دے گا کیا تمہیں یہ پیسہ دے گا آپ کے سامنے میں نے آیات پڑھی دیو دن آپ کے ساتھ کیا یہ تم کو دے گا تم دعوت کی بات کرتے ہو لیکن لکھا ان میں سے ایک بندہ بھی جو اس کے فوجی تھے ان میں سے کسی نے اتھیار نہیں کھائے وہ جانتے تھے بادشاہ بدلیت ہے یہ بدلگار آدمی ہے اور یہ ہمارے ہاتھ سے دعوت جیسے خدا کے خادم کو مروانا چاہتا ہے پر عدومی جس کی خواہش یہ تھی عدومی دوئے میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کے میسیج کے اندر تھا کہ جس نے یہ ایک تیم کی روٹی کھانے کے لئے دعوت سہول کے پاس کہ اس کی بھگیاں میں بیٹھنے کا اس کی شاہی سواری میں بیٹھنے کا شرف حاضر ہو جائے گا مجھے اس کے گھر تکرسہ ہی ملے جائے گی صرف اس بات کے پیش نظر آپ نے قرامے میں سے سکھا اچھانا تھا اس نے تروار لی اور اس نے پچاسی کاہن مار کی اور نہ صرف اس نے پچاسی کاہن مارے ان کی بیوی بچوں کو بھی مار کی ان کے شہر کو بھی اس نے جلا دیا دعوت نے فرمایا جیسا تُنے کیا ہے عدومی تیرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا یہ ہے خداوت کے لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ آج آپ کے پاس یہ جو بائیول ہے جس جو آپ اپنی گود میں یا ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس کی تاریخ جانے یہ کیسے آپ کو گلی گئے ہیں یہ چرچ جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کبھی جان کے اپنے بزرگوں سے اپنی تاریخ کھڑا دیں اسے پڑھنے کی کبھی آپ کو توقیق میں یثر ہو آپ جا کے دیکھیں یہ چرچ آپ کو کیسے بھیئے ہیں جس کے اندر ہم آج اس طرح سے بیٹھتے ہیں کہ بس خدا کی بنا ہے اس کے پیچھے بچوں نے جانے دیئے ہیں ماں نے اپنے بیٹے دیئے ہیں گربانیاں لوگوں نے دیئے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ سب کچھ میں یصد ہوا جس کی آج عملی طور پر کوئی تصد و قدر ہمیں رضب نہیں آتی بادشاہ سعود کی موت خودکشی کی صورت میں اس کے ہاتھوں سے وارہ تقریب کا پہنچی اور دعوت بادشاہی کے تخت پر سرفراز ہو گیا کیونکہ وہ عدل کی طرف پھڑا اور خدا نے اس کو اور اس کے تھوڑے سے ساتھیوں کو عزت کے ساتھ سرفراز کیا اور میں نے آپ سے کہا کہ آپ حق اور سچ کی طرف کھڑے ہوں خدا بلو خدا کبھی آپ کو گرنے نہیں دیتا کیونکہ یہ جنگ کبھی بھی خود یادر کیے گا آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ دعوت نے کہا یہ عصر میں بے کوف ہیں اس لیے کیونکہ یہ خدا کے خادم کے اقلاف کڑے ہیں یہ خدا کے نبی کے اقلاف جنگ کے لیے کڑے ہیں یہ جنگ میرے لیے نہیں لڑ رہے ہیں خدا یہ تیرے ساتھ جنگ کے لیے کٹے ہوئے ہیں اس لیے کبھی جیت نہیں سکتے ہیں اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھ کر قدر کھانے چاہیے اب آئے میں رسا چھٹی اور ساتھ نہیں آئی کی طرف میں تیرے حضور رضا کی قربانیاں چڑھا ہوں گا اے خدا میں تیرے نام کی شکر گزاری کروں گا کیونکہ وہ خود ہے کیونکہ اس نے مجھے سب مسیقتوں سے فڑایا ہے اور میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا ان دوریات میں حضرت دعوت کی بہت خوبصور شکر گزاری آپ کو نظر آتی ہے پر کمال یہ ہے اس شکر گزاری کا اعلان اس وقت کیا گیا جب حضرت دعوت نے اپنے دشمنوں پر ابھی فتح نہیں پائی یہ بہت صرف نوٹ کرنے والی ہے اس نے اس شکر گزاری کا اعلان اس وقت کیا نمبر ایک جب اس نے اپنے دشمنوں پر فتح نہیں پائی اس نے اس شکر گزاری کا بہور اس وقت کو اٹھایا جب اس کے مسیبتیں بھی ختم نہیں ہوئی مسیبتیں بھی داری تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جنگلی ایک لحاظ سے جانی اس دوران حضرت دعوت کہ حضرت اپنے شکر گزاری کو ساتھ برد کرتا ہے چھٹکارے سے پہلے مخدسی پانے سے پہلے اس نے شکر گزاری کرتا ہے یہ بڑی حرام دلپا ہے ہمارے بہت سے خاندانوں کو خدا بڑی برد کر دیتا ہے وہ تو پا کر بھی شکر گزاری نہیں کرتے ہیں دعائیں کرواتے رہتے ہیں کرواتے رہے مل جائے تو فون کر کے بھی نہیں بتاتے ہیں کہ یہ بات ہو گئی ہے مجھے ہی بتاتو میں ہی شکر گزاری کروں ہمارے بہت سے شکر گزاری کریں تو بھی نہیں کرتے ابھی دعوت تو ملی بھی نہیں اس نے نہیں ابھی تک ملی اس نے شکر میں تیرے حضور رضا کی قربانیاں چڑھاؤں گا اے خدا میں تیرے نام کی شکر گزاری کروں گا کیونکہ مقوب ہے اس نے مجھے سب حصیبتوں سے چھڑایا ہے ابھی تک وہ چھڑایا نہیں دیا ہے جب وہ یہ آیات لکھ رہا ہے یہاں تک اس نے ساتھ نہیں آئی جب نے کہہ دیا اس نے کہا میری آنکھوں نے خدا میں دشمنوں کی شکست بھی دیکھ لیا ہے میں نے شریروں کا حجر بھی دیکھ لیا ہے میں نے شریروں کا انجام دیکھ لیا ہے میں نے ان کی موت دیکھ لیا ہے ابھی تک ہوئی نہیں ہے لیکن اس نے ایسا کر دیا بات یہ ہے یہ جو بات دعوت کرنا ہے اصل میں یہ ایمان کی بات ہے یہ کیا ہے یہ ایمان کی بات ہے آپ یہ جان لیتے ہیں مجھے یہ ملے گیا ہے آپ کو نہیں نگاہ ہوتا لیکن آپ کہتے ہیں خدا مند چونکہ میں نے دیرے آگے دعا کی ہے وقت تمہیں مطرر کرنا ہے مجھے ملے گیا ہے یہ ایمان کی بات ہے اس لیے برانیوں کے آپ کو بات پہلی آیت کے اندر کیا لکھا ہے چنانچہ ایمان امیر کی چیزوں کا اعتماد اور امدے کی چیزوں کا ثبوت ہے یہ بات ہے ایمان کی آپ ایمان رکھتے ہیں مجھے مل گیا ہے خدا مجھے تر مل جائے ہیں آپ مانگنے میں اور پانے میں بے اتقاد نہیں ہوں ایسے شخص کی دعا کبھی سنی نہیں جاتی جو بے اتقاد ہوتا ہے ایسا شخص پانی پر چل کر یسو کے پاس نہیں پہنچ سکتا ہے جو بے اتقاد ہوتا ہے جس میں ایمان لرزہ ہوتا ہے خدا نے کہا تو نے کیوں شک دیا عبید کا تیرے سامنے میں اور تو شک کر دعا میں یسو ہمارے سامنے ہو اور آپ شک کر خدا نے کہا ہے عبید کا تیری دعا سنی نہیں جائے پر مبارک ہے وہ بیٹی جیسی وہ چکتی ہے وہ ماں وہ بیٹا جائے خدا میں تیرا شکر شفاہ تیرے گھر سے جانی ہو گئی خدا تیرے بچے کو مل گیا ہے خدا میری بیٹی کو مل گیا ہے تیرا نام چلال پائے میں تیرے حضور رضا کی قربانیاں چلاؤں گا خدا میں تیری حضوری شکر گزاری کروں گا اور ابھی اسے کر رہا ہوں اس لیے کہ تُو نے کر دیا ہے خدا ایسی شکر گزاری حضرت دعوت آپ کو کرتا میں نے آپ سے کہا یہ ایمان کی بات ہے اور مبارک ہے وہ شخص جو ایمان میں چیتے ہوئے خدا کی شکر گزاری کرتا ہے خدا کو ایسا دل اور ایسے ہونٹ بہت پسند دیتا ہے خدا کو ایسا دل اور ایسے ہونٹ بڑے پسند دیتا ہے جو وقت سے پہلے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور جب آپ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں تو یہ خدا کی نظر میں مقبول اور پسند دیتا چیز ہے آپ اپنی زندگی میں چھانکیے گا کتنی کی برکتیں آپ کو ملیے گی کبھی آپ نے کہا کہ ہم خدا کی شکر گزاری کریں آئے ہم چار لوگ خاندان کے ہی کتھے ہوگا خدا کی شکر گزاری کریں زبور گیت کیا ہے یہ خدا کی شکر گزاری آپ کی شکر گزاری پر خدا تخت نشین ہو جاتا ہے جس نے سارے زبور گیتی گزار جائیں اور آ کے بیٹھنا ہے اس کو شکر گزاری کا کیا مطلب ہے جس نے اپنے ہنٹوں کی قربانی کا حصہ ہی نہیں ڈالنا کہ میری زبان کھلے اور میں بھی خدا کی شکر گزاری کریں وہ شکر گزاری کیا جانے اس لئے میں نے آپ سے کہا ہم شکر گزار نہیں یہ اس کی مہرمانی ہے کہ اس لئے طرح دیا ہوا ہے لیکن شکر گزاری نہیں یاد رکھیے کہ آخری بات کرتے دعا کریں ہماری زندگی میں نشید کسی بھی وقت آ سکتا ہے مشکل ترین لبہات کسی بھی وقت آ سکتا ہے ان مشکل حالات میں سے اگر کوئی چیز آپ کو نکالتی ہے آپ کو سانس دیتی ہے آپ کو حصلہ دیتی ہے پہلے نمبر بھی آپ کا ایمان ہے اور دوسرے پر آپ کی شکر گزاری ہے اور رہی بات بھی ایمان کی تو ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خداوند کی کلاب سے تو میرے بچوں اگر ہم نے سنا اور باہت جا کے دس ٹکی میں پھینک دیا تو بہت جد ہمارا دشمن ہم پر حاقی ہو جائے گا اور ہم شکر سے دو چار ہو کے مر جائیں گے تاود نے کہا خداوند شکر گزاری دشمنوں پر فتح سے پہلے میں تیرے حضر مذر گزرانتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تُو مجھے فتح دے چکا اب آپ میں سے کون ایسا بیچار بیچی ہے جو اس بات کو اپنے سامنے لکھے کہ خداوند خدا میں تیری شکر گزاری آج کرتا ہوں اس لیے کیونکہ خداوند اور میں آپ کو بتاؤں یہاں سے وہ چہرے کمی شکر گزاری نہیں کر سکتے جو بلکل آمی شکیر نہ رہے میں دیکھ رہا ہوں وہ بلکل گہری نید میں سوئے ہوئے کہیں تو میں آپ رہا سکتا ہوں آپ کے سامنے نام لے اس وقت میں یہ کہہ رہا ہاں وہ سمٹھ تو بھی وہ سوئے ہوئے ہیں اب یہاں بات شکر گزاری کی ہے کیا کریں شکر گزاری جب ہم سوئے ہوئے ہیں لوگ میرے کچھ دوست کہتے ہیں یا ایسی لگ رہے ہیں میں نے کہا بیڈ بھی ساتھ لے رہی ان پکھوں میں ہماری یہ حالت ہے تو پھر یہ ایسی لگ گئے تو بہت شکر ہے پھر آپ نے آتے وقت مجھے سلام کر دی اور جاتے وقت مجھے سلام کر دی اور اس کے بعد بیچ کا ایسا صرف میں میں نے آپ سے کہا آخری اندر زندہ پھوکا جانی باتا اور یہ سلام کو دیکھ رہا ہے ہی تنی بڑکتے ہیں کتنی نیم پہ میں نے دی کیا شکر گزاری ہے اپنی شکر گزاری کو آپ ہمیشہ تندہ رہیں